بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میں ہوں محمد انام مصطفی آج کے لیکچر میں ہم دوسرا انتہائی اہم خط جس کا عنوان ہے دوست یا سہیلی کے نام خط لکھ کر اس کی والدہ کی وفات پر تازیت کیجئے یہ خط میں آپ کو سوال آئے گا خط کا طریقہ کار اور اس کے اندر کیا مواد لکھنا ہے وہ جہاں میں نے ایک الگ لیکچر اس پر آلیڈی اپنے اسی یوٹیوب چینل انام مصطفی پر دیا ہوا ہے وہیں ساتھ ساتھ میں آج کا خط پڑھاتے ہوئے بھی پورا طریقہ کار اور اس کا مواد آپ کے سامنے رکھوں گا عزیز طلب اور طالبات پہلا اصول جس کو مد نظر رکھنا ہر طالب علم کے لئے ضروری ہے وہ یہ کہ خط کا آغاز جب بھی کیا جائے تو نئے صفحے سے کیا جائے نئے صفحے سے آپ خط کا آغاز کریں گے اور خط کا آغاز کرنے کے بعد آپ انوان دیں گے اوپر مارکر کے ساتھ دوست دوست کے نام آجائے تو دوست لکھیں گے اگر بورڈ میں سہلی کا لفظ آجائے تو پھر آپ سہلی کے نام خط تو جو بھی لفظ سوال میں آئے اس سوال کے مطابق آپ نے انوان دے دینا ہے دوست یا سہلی کہ نام خط لکھ کر اس کے والدہ کی وفات پر تازیت سوال میں لکھا ہوا ہوگا کیجئے لیکن آپ نے جب ہیڈنگ دینی ہے اوپر تو ہیڈنگ میں آپ نے کیجئے کا لفظ نہیں لکھنا صرف اتنا لکھ دینا ہے اگر دوست کے نام آئے تو دوست سہلی کے نام آئے تو سہلی اس کے بعد آپ اگلی لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ ایک لائن چھوڑ کر بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیا بہتر ہے لائن نہ چھوڑی جائے اور اگلی لائن پر ہی آپ لکھ دیں گے امتحانی مرکز مگر یہ لکھیں گے کب میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ نے خط کا آغاز نئے صفحے سے کرنا ہے اور نئے صفحے پر آپ سب سے پہلے دائیں جانب ڈبل مارچن لائن 605 کے کٹ والے مارکر سے لگائیں گے ایک سائیڈ پر مارچن لائن لگانی ہے دوسری سائیڈ پر مارچن لائن نہیں لگانی جب آپ مارچن لائن لگا لیں گے تو مارچن لائن کے بلکل ساتھ پہلی لائن میں آپ لکھیں گے امتحانی مرکز آگے آپ نے دیکھا کوئی فلس ٹاپ کوئی کومہ کوئی علامت نہیں آپ نے بھی نہیں لگانی اگلی لائن پر آپ آ جائیں گے اور تاریخ لکھیں گے اور تاریخ میں لفظ تاریخ نہیں لکھیں گے بلکہ اسی انداز میں تاریخ لکھیں گے سولہ آگے فل سٹاپ ستمبر دو ہزار اکیس عیسویں پہلی دو لائنیں ہو گئیں تیسری لائن میں آپ پیج کے درمیان میں لکھیں گے پیارے دوست یا اگر سہلی کو لکھ رہے ہیں تو پیاری سہلی پیارے دوست آگے آپ ندائیہ کی علامت لگائیں گے اس کے بعد آپ آ جائیں گے چوتھی لائن پر چوتھی لائن میں بلکل سٹارٹ میں مارجن لائن کے بلکل ساتھ السلام علیکم لکھیں گے اور اس کے بعد آپ ندائیہ کی علامت لگائیں گے ندائیہ کی علامت لگاتے ہی آپ السلام علیکم کے ساتھ ہی آپ خط کا مواد لکھنا شروع کر دیں گے کیا مواد ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ نے سب سے ضروری کام وہ یہ کہ جہاں ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ ضروری کام وہ یہ کہ ابھی آپ اپنے سامنے کوپی یا ریجسٹر اور پین اپنے سامنے رکھیں گے اور جس طرح یہ پورے کا پورا خط آپ کے سامنے بنا ہوا ہے آپ اس کو مکمل طور پر اپنی کوپی یا ریجسٹر پر اتار لیں گے کوشش کریں ریجسٹر کی شیٹ پر لکھیں اس سے آپ کی بورڈ کے مطابق پریکٹس اور جتنی اس کی لمبائی لینٹ اس کی ریکوائر ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا خط ڈیڑھ سے دو صفات پر مشتمل ہونا چاہیے دیکھئے اسلام علیکم ندائیہ کی علامت امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے کل کالج میں احمد سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ اندوہ ناک خبر سنائی پریشان کن خبر سنائی کہ آپ کی والدہ صاحبہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی ہیں یعنی ان کی وفات ہو گئی ہے آپ اس کو اسی طرح بغیر اراب لگائے پیج کے درمیان میں لکھ دیں گے اس کا ترجمہ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ لکھنے کے بعد اگلے فراغراف کو بنائیں گے اس افسوسناک خبر نے میرے دل و دماغ پر جو قیامت ڈھائی وہ ناقابل بیان ہے بہت دیر تک مجھے تو یقین ہی نہیں آیا لیکن جب اس نے یہ بتایا یعنی احمد نے یہ بتایا کہ وہ خود تجہیز و تکفین میں شرکت کر کے آیا ہے تو مجبوراً یقین کرنا پڑا ابھی چند یوم پہلے ہی میں تمہارے گھر آیا تو انہوں نے حسب معمول اپنی بزرگانہ دعاؤں اور دانش مندانہ نصیحتوں سے نوازا تھا مجھے ان کی ایک ایک بات یادہ رہی ہے ان کے بات کرنے کے انداز میں اتنی شفقت نرمی اور اپنایت ہوتی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ ان کے پاس بیٹھے رہیں اور ان کی باتیں سنتے رہیں شخصیت و کردار کے حوالے سے وہ اپنی مثال آپ تھی اگلا پیرا گراف آپ کی والدہ صاحبہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھی انہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ پیسے بٹورنے کے لیے ڈاکٹر نہیں بنی تھی بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے اس پیشے کو اختیار کیا تھا ان کی محبت اور شفقت کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں سے ان کے مریض آیا کرتے تھے اور شفاہ یاب ہو کر ہمیشہ دعائیں دیتے ہوئے جایا کرتے تھے وہ نہ صرف خاندان والوں کے لیے بلکہ اہل محلہ اور اہل شہر کے لیے بھی مجسمہ رحمت اور شفقت تھی یعنی وہ ہر ایک سے محبت اور رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتی تھی جو ان سے ایک بار مل لیتا وہ ان کے حسن اخلاق کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا یقیناً وہ عالی اخلاق کی عملی تصویر تھی جس سے ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں عالی ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے عالی ہے عزیز طالبہ و طالبات آپ اس حدیث پاک کو انورٹڈ قوماز میں قوسین واوین میں آپ اس کو لکھیں گے اور اسی طریقے سے پیج کے درمیان میں لکھیں گے اور مارکر کے ساتھ لکھیں گے خط میں جتنے بھی اشار آ جائیں کول آ جائے حدیث آ جائے کوئی بھی آ جائے تو آپ نے اس کو مارکر کے ساتھ ہائیلائٹ کر کے پیج کے درمیان میں لکھنا ہے تم میں عالی ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے عالی ہے والدہ کا انتقال اب اس کے بعد اگلا پیراغراف والدہ کا انتقال ہر شخص کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے چونکہ اس رشتے کا کوئی نیم البدل نہ ہے اور نہ ہوگا ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی غرض پوشیدہ ہوتی ہے لیکن ماں کا رشتہ ہر طرے کی غرض سے پاک ہوتا ہے وہ بچوں کی تربیت میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی اور اپنے بچوں کو ہر قسم کا چین اور آرام پہنچانے کے لیے ہر مشکل برداشت کرتی ہے تمہاری والدہ تو خوبیوں کا مجموعہ تھی ان کا انتقال آپ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے انسان کو ایسے مواقع پر اپنی مجبوری کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے پیاروں کو زیادہ دیر تک اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے بیماری کی صورت میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج کرواتا ہے ایک شہر میں افاقہ نہیں ہوتا یعنی ایک شہر سے آرام نہیں آتا تو دوسرے شہر لے جاتا ہے اپنے ملک میں بیماری کا علاج نمکن ہوتا ہے تو وہ اسے دوسرے ملک لے جاتا ہے لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کا ذائقہ ہر جاندار نے چکھنا ہے اشادہ باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے قرآنی آیت کا ترجمہ ہے آپ نے اسی کو انورٹڈ قوماز میں اسی طریقے سے پیج کے درمیان میں لکھنا ہے اس کے بعد جو شخص بھی اس دنیا میں اس دنیا میں جو شخص بھی زمین پر پیدا کیا ہے پیدا کیا گیا ہے اس دنیا میں جو شخص بھی زمین پر پیدا کیا گیا ہے ایک نہ ایک دن زمین کے اندر ضرور دفن ہوگا میں آپ کے گھر فوری طور پر تازیت کے لئے حاضر ہوتا لیکن میرے امتحانات ہو رہے ہیں اس لئے حاضر نہیں ہو سکا اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو خدا کی رضا کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے اس لئے ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ بارگاہے رب العزت میں ان کی دعا کریں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے سوائے اس کے کہ بارگاہے رب العزت ان کی بخشش فرمائے آپ اس جملے کو یوں لکھ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ اتا فرمائے اور سب اہل خانہ کو سبر جمیل اتا فرمائے میری طرف سے گھر کے ہر فرد سے تازیت کیجئے گا یہ عزیز طالباء طالبات مختلف پیراگراف پر مشتمل اس خط کا مکمل مطن ہے جب یہ مطن ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ انتہائی بائیں جانب صرف اتنا لکھیں گے آپ کا شریک غم الف بے جیم آپ کا شریک غم الف بے جیم عزیز طالباء و طالبات مجھے امید ہے کہ یہ خط کا پیٹرن خط کا مکمل مواد مطن آپ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا آپ نے اس کو اس انداز میں لکھنا اور یاد کرنا ہے اور وہ عزیز طالباء و طالبات جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح نئے نئے لیکچرز اردو کے ملتے رہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ